کیا آپ کا بھی سپنا ہے اپنے پہلے گھر کا پردان منتری آواز یوجنہ کی پہلا گھر لوٹری اب شروع ہو چکی ہے ایک ایسا پروزیکٹ جو آپ کے سپنوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے تیار ہے نیرل سیشن کے بلکل پاس گرین سیٹی میں آپ کو مل رہا ہے ایک سکون بھرا پہلا گھر بس 14.99 لیک میں 2.5 لیک کی سیدھی پی او اے وائ سب سیڈھی زیرو سٹیمپ ڈیوٹی اور موڈل امیریٹیز کے ساتھ یہاں آپ کو ملے گا سکول ہوسپیٹل سوپر مارکیٹ جیم کلب ہاؤس کرکیٹ ٹرپ اور آپ کی عبادت کے لیے مسجد بھی پاس میں اور ایک خوبصورت وادی اور کھلا آسمان اب زندگی پر رینڈ دینے کا وقت چلا گیا اب وقت ہے اپنے پہلے گھر کا گرین سیٹی پہلا گھر لوٹری کا حصہ بنے اور جیتی ہے ایک ایسا گھر جو بس سپنوں میں تھا تو دیرکیز بات کی آج ہی لوٹری میں اپنا نام لکھوائیں اور اپنے پہلے گھر کا سفر شروع کریں ویزٹ کریں پہلا گھر ڈاٹ کوم پریس ریلیس کے نام پر کوسان نورباغ ہال میں نجیب ملہ کی پرچار سبھا عام آدمی پارٹی چھوڑنے کا خلاصہ کرتے ہوئے ابو علتمش فیزی کا نجیب ملہ کو سمرتھنے رفیق کامدار اندوستانی ریپورٹر میں آپ کا سوانگت ہے مہاراشنہ ویدان سوا چناؤں میں موبرا کلوہ 149 ویدان سوا چناؤں کشیتر کی سیٹ پر اب راشنوہدی کاؤگریس پارٹی کے دونوں دھڑوں میں ایک دھڑا جو ہے راشنوہدی کاؤگریس پارٹی شرط پوارگوٹ امیدوار جیتیندر آباد نشانی تتاری یہ انڈیا آلائنس کے ساتھ ہے تو دوسری طرف راشنوہدی کاؤگریس پارٹی اجیت پوارگوٹ نشانی کھڑی یہ مہایوتی انڈیا کے ساتھ ہے مہایوتی میں بھارتی جلتہ پارٹی شیوشنا شندگوٹ اور اجیت پوارگوٹ دوسری طرف مہاویکاس آگھاڑی راشنوہدی کاؤگریس پارٹی شرط پوارگوٹ اور شیوشنا ادھا اٹھا کرے کھڑ تو ان میں سے دونوں پرموخ امیدوار نجیب ملہ اور جیتیندر آباد ان کے بیچ فیلحال سیدھی ٹکر نظر آ لی ہے اور اس ٹکر میں اب آپ کو بتا دے کہ مولانا سجاد نومانی نے تیرہ نمبر کو ممبئی مرادی پترکار سنگھ میں ایک پترکار پریشت لے کر لگ بگ دو سو انہتر امیدواروں کی سوچی گھوشت کی جنہیں سمرزن دینے کا اعلان کیا مسلم سماعت سے ان سبھی سیگولر پائٹیوں کے اور مسلم امیدواروں کو اوٹ دینی کی اپیٹ کی اب اس کے بعد ممبرہ کوسائج سے مسلم علاقے میں چناؤ لڑ رہے اور مہایوتی میں بھاچپا کے اعلائنس کے ساتھ انسی بھی اجید پوارگوٹ کے امیدوار نجیب ملہ وہ ان کے تمام سمرتک جو ویروضیوں بی جی پی کا پرچار کیا جا رہا ہے کہ بی جی پی ہے بی جی پی ہے تو بی جی پی نہیں ہے ان سے بھی اجید پوارگوٹ ہے اس کو ساف کرنے کے لیے پوری پوری طاقت لگائی جاری ہے اب آپ کو بتا دیں کہ کونسا نور باگون میں اسی کو لے کر اب ایک پریس ریلیز کے نام پر پترکاروں کو بھولایا گیا تھا مگر پریس ریلیز کیا ہوتی ہے یہاں پر اس پوری جو منج پر لوگ بیٹھے ہیں ان میں سب سے بڑے ویدوان ہے ابوالتمش فیزی تو ابوالتمش فیزی بھی جو ہے پریس ریلیز اور پرچار سبا کا فرق نہیں سمجھ پائے اور انہوں نے یہاں پر خود پہلے ایک پرچار سبا کی طرح بھاشن کیا پریس ریلیز کے نام پر پریس ریلیز وہ ہوتی ہے ساپ آپ کیا سمرتن دے رہے کیوں دے رہے وہ گھوشنا کرے جس میں سوال جواب آپ نے منع کیے تھے پتھلکاروں کو تو آپ سیدھی اپنی بھومی کا بتاتے اور کیوں لی ہے وہ بتاتے اسے پریس ریلیز کہا جاتا نہ کی بھاشن بازی کو کئی لوگوں کے بھاشن بے اس میں آپ دیکھیں گے ایسے کئی علماء نظر آ رہے جو شہر میں ہم نے پہلے کبھی کسی معاملے میں دیکھے نہیں بہرحال ایسے یہ سبھی علماء یا کھٹا ہوئے ایک کا دکھا جگہ ان میں سے کوئی دیکھے بھی ہوں گے یا کوئی جن کی اپنی ایکٹیویٹیز گتوی دیا بھی ہوگی لیکن عام طور پر جب استعمائی طور پر بلکل موپ کے طور پر مسلموں کے کچھ بھی اتجاج کاری کرم یا جو بھی ہوتا ہے وہاں انہیں ہم نے نہیں دیکھا ہے بہرحال تو یہ ایک پرچار سبھا کی طرح لگی اور اس میں ابوالطمش فیزی نے بتایا کہ وہ ڈیڑھ سال پہلے آماد بھی پارٹی چھوڑ چکے ہیں جو آج انہوں نے بتایا ڈیڑھ سال لگ گیا وہ چپی سادے وے تھے اس کے کیا کاران تھے انہیں ہی پتا لیکن پھر انہوں نے نجیب ملہ کو اپنا سمرتن دیا ہے جیتیندر آوال کے ویروض میں اور ان باتوں کو لے کر وہ کیا بولے ہیں یہ بہت بڑی سوا تھی اور اس میں کچھ علماء بھی بولے ہیں جو آئے تھے لیکن وہ ہم آپ کو نہیں دکھائیں گے دو پرمک بھاشا نے اس میں ہمارے حساب سے آپ تک پہنچانے کے جنہیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو یہ پہلا ابوالطمش فیزی کا بھاشا وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے اس لیے ہمیں وقت تھوڑا ہی لینا ہے آپ حضرات بہت سے غالبا بیٹھے ہوئے آج یہ مجلس بڑائی گئی ہے اور یہ پریس پریس کانفرنس نہیں بلکہ پریس ریلیز ہے ریلیز اور کانفرنس میں آپ حضرات فرق سمجھتے ہیں اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے منچ پہ سارے لوگوں جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں ان کا میں بہت شکر بہت بہت شکر بزاروں یہ جتنے بھی تیس پہتیس علماء کرام اپنے باوجود ہے اس کے کہ ان کے قیلولہ کا وقت ہوتا ہے اس کے باوجود یہاں پہ جمع ہیں ہم ان کے بہت مشہور ہیں اور ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے یہ جو یہاں جنرلیس پترکار آئے ہوئے ہیں ان کا میں بہت تہہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور لا کر کے ہماری حکمت افضائی کی اور ہمارے اس پریس ریلیز کو کور کرنے کی درقتیں باداشت کی آئیے اب ہم اس بات کا شروعات کرتے ہیں یہ ایک سیاسی جو چہل و پہل ہمارے شہر میں مچا ہوا ہے اس سلسلے میں شروع کرتے ہیں اور ہم اپنی بات بہت مختصرن رہنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اور بھی لوگ ہیں تاکہ سارے لوگوں کو بھول لینا موقع مل جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک خلفشار یہ مچائی جا رہی ہے کہ بھائی ایسا بتایا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے کہ دوی بھروپ ہے جیسے ایک یہود کا ہو اور ایک نصارہ کا ہو جو ادھر گیا وہ یہود اور جو ادھر رہا وہ نصارہ یا ایمان والا ایک خلفشار ان سے پھوچئے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بی جے پی سے آنے کا ہم کو دختر پیٹھا رہے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں وہ چاہتے کیا ہیں صرف کرانا یا کچھ عملی طور پر بھی کرنا یعنی وہ ان سی پی ہے یہی وہ ان سی پی ہے جو ابھی ناغا لائنڈ کے اندر ٹپٹی سپیکر کیس کا ہے ان سی پی کا ہے ساتھ سید وہاں پر ان سی پی کی ہے شرف پاوات جی کی ہے اور وہ بی جے پی کے ساتھ مل کر کے وہاں حکومت میں ہے اور ان کو کیا رکھ دیا رہا ہے کہ وہ یہ کرے کہ ہم بی جے پی سے ہم جو ہے وہ چرا رہے ہیں کہ بی جے پی آ جائے گی اور تمہارا مسجد نوچ دے گی اور لڑھ پی کر دروان دے گی اور یہاں پر جو حمد رکھنے ہیں چاہے وہ انہار سی کا ہو چاہے وقف کا ہو ہم ان کے ساتھ کھرے ہوئے لڑ رہے ہیں یہ عوام ہم کو ڈڑاؤو مت کسی سے اپنی روٹی من ٹھیکنے کی کوشش کرو تم یہ کہہ کر کے کہ بی جے پی آئے گی جب تمہیں تمہاری راج نیتی ہی ہے اور نیتی ہی ہے راج کرنے کی تمہاری نیتی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری نیتی نہیں ہے جہاں راج کرنے کی نیتی ہے وہاں پر تم بی جے پی کے ساتھ ناگا لینڈ میں تم حکومت کے ساتھ ہو اور یہاں پر جب تمہاری نیتی ہوتی ہے تو ہم کو ایسے دراتے ہو جیسے مر چھوٹے بچے کو جب رہتی روتا ہے رات میں تو کہتی ہے بھوت آ جائے گا دل ناد آ جائے گا سو جاؤ دوسرے آ جائیں گے کچھ الگے لگا ہم سے کہا جاتا ہے ویسے ہی ہم کو درائے جاتا ہے اور دھمکایا جاتا ہے کہ تمہارا یہ ہو دیائے گا اور یہ کہنا چاہتے ہیں وہ کہ صاحب ہم آپ کی آواز بنیں ہم آنرشپ نہیں رکھیں گے بلکہ وہ ہماری آنرشپ اپنے پاس رکھیں گے اور ہمیں جو ہے سب بھوت بینک سمجھ کر کر کے بھوت بینک ہم کو بنا کر کے رکھنا چاہتے ہیں ہم اس کے مخالفت کرتے ہیں سرا سروں کی ہم اپنی آواز خود بننا چاہتے ہیں وہ سب ہی جو پر کی بات نہ کریں کہ فرنہ جگہ ہم نے بول دیا وہاں آپ کے آواز آئی تھی وہاں ہم نے بول دیا وہاں بول دیا عربیہ احسان کی ہو گیا یہ فورمیلیٹی جہاں بھی جو بھی لوگ آتے ہیں کسی مسلم علاقے سے بھی اگر ان کا ہوتا ہے تو وہ فورمیلیٹی نوائی جاتی ہے لیکن کچھ اگر ایسے ہوتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کو بھوٹ سے نہیں آئے لیکن اس کے باوجود جب ملک میں مسلمانوں کا حمایت کرتے ہیں تو اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے لیکن جب آپ یہی سے آئے ہیں اور آپ کا بھوٹنا اور آپ کے آگے بڑھنا دو چار الفاظ کا دینا وہ اسے ایک فورمیلیٹی ہم مانتے ہیں آتے ہیں دوسری دوسری ٹوپک کے اوپر کہ کیا انہوں نے یہاں کے لوگوں کا دیولکمنٹ کیا ہے کیا بلا کوئی وقت لیے ہوئے دیولکمنٹ کیا ہے کیا دیولکمنٹ تین چیز کا نام ہے سب سے پہلے ایکونومیکل ڈیولکمنٹ ہوتا ہے سب سے پہلا ایکونومی ہیلتھ کو کبھی پہلے لیا جاتا ہے کبھی ایڈوکیشن کو بعد میں لیا جاتا ہے وہی ہمارا سیکوئنس بھی ہے دوسرا ہیلتھ تیسرا ایڈوکیشن یہ تین بہت امپورٹنٹ ہیں ہیومن ڈیولکمنٹ الگ چیز ہوتی ہے انفرانسٹرکچر ڈیولکمنٹ الگ چیز ہوتی ہے اس کو ذرا ہم سمجھیں کہ جیفنیشن دونوں کا بہت الگ الگ ہم ہیومن ڈیولکمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہیومن ڈیولکمنٹ کی بات کریں گے ایک ایکونومی کی آپ کا بچے ہیں تو آپ ان کے لیے کیا سوچتے ہیں کیا سوچتے ہیں اچھی تعلیم سب سے پہلے ایکونومی چاہیں گے کہ گھر میں اتنا کہیں سے کھانا پینے کا یہ ہو جائے جس سے ہمارا کھر اچھے سے چلنے لگے یہ سب سے پہلے ایکونومی ہوتی ہے پچھلے پانچ سال سے وہ نہیں ہیں ایک بار رہے دو بار رہے تین بار رہے کبھی ایک چھوٹی سی کوشش اس کی کی ہے کہ کیا ہم یہاں پر کوٹیج انڈسٹری جیسے بہت جگہ ہے نا اب چنا ہوگا علیگر میں ہے بلان آدھ میں ہے بیرٹ میں ہے دھاراوی میں ہے کوٹیج انڈسٹری ہے اس کو ہم کبھی فروغ دینے کی کوئی پہل بھی کی ہو یا اس پر کبھی بات بھی کی ہو وہ ایک ترم نہیں تھا تین ترم تھا تین ترم میں کبھی آپ کے ایکونومی کو بڑھانے کی کوشش کی نہیں آپ کے بچوں کو کوئی جوگ ملا جوگ میلا کے نام پہ ہمیشہ بڑے بڑے بیندر لگے ہیں لیکن جوگ میلا کے بعد کبھی بھی آپ نے دیکھا کہ یہ ایک بھی پورٹ لگا ہو کہ یہ پناہ پناہ سارا بھائے ہمارے جوگ میلا میں یہ لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں یہ ان کا پتہ ہے اس کمپنی میں گئے ہیں اور ان کی سیلری یہ ہے کوئی آپ نے آج تک پترکار نے کبھی یہاں اس شہر میں پچھلے پندرہ سال میں دیکھا ہے گیا جوگ میلا جوگ میلے کے نام سے آپ نے بیقوب بنایا کبھی دیکھا ہے کسی نے جوگ میلا میں بھی ملا ہو نہیں دو چیز تو نہیں دی نقصان کیسے کیا ایک بچے کو کسی گھر میں ہم جوگ کو نہیں دے رہے ہیں نقصان کیسے کر رہے ہیں یہاں پر روڈ وائگننگ کے نام پہ بہت سے لوگوں کا گھر اجاڑ دیا گیا جو بریج کے ذریعے پاٹ کر کے بھی کام چل سکتا تھا اس سے کم چورہ آپ جائیں گے کلکٹا اور دوسرے علاقے جیسے جامہ مزید نیشنل ہیریٹیج ہے اس کے پیچھے چاوری بازار جو ہندوستان کا سب سے بیزیس پارکٹ ہے وہاں پر آپ جا کے دیکھیں کہ تو اندازہ ہو جائے گا کہ بے غیر روڈ کو چوڑا کیے ہوئے بھی کام چلائے جا سکتا تھا آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دنیا ابھی دیکھی نہیں تھی اور آپ نے اس کو روڈ وائگننگ کے نام پہ اتنے لوگوں کا گھر اجان دیا ایکنومک ہمارا تباہ آپ نے کیا دوسرا جو آنے والا تھا اس کو روک دیا آپ نے جیسے سولوٹوڑ آؤس ایک بری تعداد یہاں پر ہمارے لوگوں کی لگ جاتی ایکنومی نے اس کو آج پندر سال ہو گئے آپ نے اس کے اوپر کوئی کام سریسلی نہیں کیا ادھر کا زمین ادھر ادھر کا زمین ادھر اور لیٹر دیتے ہیں کہ اس سے کم میں بھی سولوٹوڑ آؤس بن سکتا ہے لیٹر دیتے ہیں یہ کیا چلیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سب بھی نہیں کرتے تو آپ زیرو پہ ہوتے یہ گراف اگر بنتا ہے یہ ایکنومی کا تو آپ زیرو پہ رہتے زیرو پہ کہ آپ نے کچھ نہیں کیا لیکن جب ہم آپ کے دھر کے بچوں کو ہم نے کوئی روزگار تو نہیں دیا لیکن ہم آپ کے بچے کو نشے کا عادی بنا دیا تو اب بٹائیے کہ ان کو ہم پلس مان اوپر دے لے جائے کہ نیچے لے جائے ہم کو بتا دیجئے بجائے آپ کو دینے کے آپ کا لینا شروع کر دیا آپ کے بچوں کو ایسا بنا دیا جو اب زندگی پر کسی کام کے لائف نہیں بچا تو اب اس سے گری ہوئی اور کھڑیا کوئی بات ہوگی ہوگی بتائیے آپ جوٹ کو نہیں دیا اس آدمی کے دھر کو جا کے آپ سنیے جس کے گھر میں ایک بچہ اچھا خاصا ہونہار ہوتا تھا اور وہ آج رکس کے اس میں مرتلا ہو گیا اب اس کے گھر والوں کی پریشانی کو آپ سمجھئے کہ وہ کتنا پریشان ہے وہ سوچتا ہے کہ اس کی زندہ جو یہ کہ زندہ لاش بن کر کے رہ گیا ہے آپ ان کے ذات کو جا کے سمجھئے آپ کو تھانسا ہم کہتے یہ نہیں ہے کہ جتنر اوہاد یہاں پر لے کر کے آئے نشہ میں اس بات کو نہیں مانتا ہاں لیکن آپ کے چھتر چھائیہ میں فروغ ضرور ہونا ہے اور اس میں صرف جتنر اوہاد ہی نہیں شامل ہیں بلکہ ہمارا یہ الزام ہے کہ ہمارے اپنے کارپوریٹر بھی شامل دیں دوسرے کو صرف ہم ذمہ دار نہیں ٹھیرا دیں ہاں لیکن ان کو کیا کرنا چاہیے تھا ان کی ریسپانسیویٹی کیا تھی پندرہ سال میں پندرہ سال میں یہ ریسپانسیویٹی تھی کہ کم سے کم ان کو کوشش تو کرنی چاہیے تھی روکنے کی کہ بھی کوششیں انہوں نے سنسیر ایفورٹ کیا یہ بتائیں سنسیر ایفورٹ کیا ہو کہ ہاں ہم کو اس کو روکنا ہے پانس سال آیا گیا نہیں پندرہ سال تھے آپ اور آپ کے آنے کے بعد یہاں بہت پر روگ ہوا ہے آپ کم سے کم کوشش تو کیے ہوتے انسان کی کوشش پر سارے کرتارے معاملے ہوتے آپ نے کوشش کب کیا کہ اس کو روک دیا جائیں تو یہ ہے ہمارے ڈیجیل میں نہیں جائیں جب تبھی کسی کو سننا ہوگا تو میں آدھا آدھا گھنٹا ایک ایک توفق پر آپ کو بتا دیں گے تو ایکنومی کے معاملے میں آپ ان کو پلس پوائنٹ دیں گے یا مائنس دیں گے بتائیے مائنس میں دے رہے ہوں مائنس آئیے بتاتے ہیں ہم شیل کا معاملہ بہت لمبا ہے کہانی شاید آپ سبوں سے واقف ہیں آنے والا تھا اگر ہم یہاں کی آبادی چھے لاکھ مان لیں تو یہاں پر مور دین فور ہنڈیڈ بیٹ کا الیجیبیلیٹی ہے کہاں ممرا کے لئے مور دین فور ہنڈیڈ بیٹس بیٹس میں ایز ہیلت ایکسپرٹ مول رہا ہوں اس سے بھی زیادہ جس میں پی ایسی سی ایسی بہت ساری چیزیں آتی ہیں یہاں پر رورل میں آتا ہے تو یہاں پر ہر تیس ہدا پوپلیشن کے ایسی ہوگا جو پی 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 رہا ہوں ایک سیون سٹوری اور ایک سٹوری ہوگا ایک ہوگا آئی آئی ٹی والوں کے لیے ایک ہوگا میڈکل والوں کے لیے ایک ہوگا سیون سرویس ازوانوں کے لیے ایک ہوگا نشنال ڈیسر ویسٹیز ایک ایٹوی کے لیے ایک بینجنگ سیکٹر کے لیے ایک ریلویس سیکٹر کے لیے تین جنرل پڑھر ہوگا اس کے بعد مہنزید ہوگا اور نیچے بڑا سا ہال ہوگا کنوکیشن ہال کی طرح جہاں پر کوئی آ کر کے مہنے میں ایک دو دکچر دو ہزار لوگوں کی بیٹھنے کی کافیسٹی ہوگی آپ کی اویرنیس پڑھے گی آپ کے لوگوں کا نولیج پڑھے گا تو اس کے نام پر ایک چھوڑا سا لائیویری کا ایک لولی پول گے لیا ہے سمجھے ہیں یہ کھیل چل رہا ایڈوکیشن کے نام پر ایک کوئی پندرہ سال میں ایک سٹپ بڑھایا ہو کر میں تو چھوڑ دیجئے کوشش سٹپ کی ہو کوشش ہم ان کے ہونے نہ ہونے پر نہیں کہہ رہے ہیں ایک چھوٹی کوشش آپ لوگ وہ کسی ڈی بیٹھ میں آ جائے ہیں بیٹھے کہیں کہ یہ یا میں نے کوشش کی تھی ایڈوکیشن کے لیے یہ کوشش کی تھی ہم نے اس کے لیے خرہن کے لیے یہ کوشش کی ہم نے کارٹیج انجسٹری کے لیے آپ کو بالکل نہیں ملے گا اسے نظر انداز کیا ہے اس شخص نے آپ اب کہتے ہیں انہوں ان کا ہمارا کو نقصان کر دیا نرینڈر جی دامو در داس مو دی اور جی تندر او ہات نرینڈر اور جی تندر جی تندر تھوڑا اوپر ہے نرینڈر تھوڑا نیچے ہے دونوں کے آٹھ آٹھ ورڈز ہیں دونوں کے آٹھ ورڈز ہیں نرینڈر جی کیا کرتے ہیں اپنے آپ پوزیشن سے اگر ناراض ہے کوئی میرا دشمن بن رہا ہے تو جھوٹھے کیس میں ہمچاتے ہیں بدنام کرتے ہیں تقریروں میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اے ف آئی آر پھر کروا دیتے ہیں کرواتے ہیں نا ان کے بڑے بڑے وہ چاڑی چیزیں ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں ہندوستان کی دھروار اس کو بیج دیتے ہیں یہ تو سنا ہوگا نا آپ نے یہ بھی ریل بیج دیا بھی بیج دیا ہے تراتے سنتے ہوں گے تب وہ سنتے ہیں نا تو اگر یہ بن جاتے نا تو یہ نرینڈر جی کے نرینڈ کے بھی اوپر ہوتے الفابیٹیکلی تو اوپر ہائیں یہ یہ ان سے بھی اوپر ہوتے انہوں نے کیا کیا یہاں کے اپوزیشن کو میں جب کھڑا ہوا میرے اوپر جھوٹے تین الزام لگا ہے جہاں پر مجھے بجری چوڑی گا اور ہمارے اوپر نوکرانی کو پیسہ نہ دینے کا تین تین چا چار مہینے چھوٹے الزام لگائے تھے وہ آکر سے ثابت کریں عوان کے سامنے کہیں کہ ہاں یہ آدمی چوڑی کیا تھا یہ آپ کو بدنام کرنے کی ثالث ہے جب کبھی پترکار سے ہوتا ہے تو پترکار جی اوپر بھتا دیتے ہیں ان کو بدنام کرتے ہیں جب ہمارے پتھان کے اوپر ہوا وہ تو زنا سے لے کے دوسرے کئی چیزیں لگا دیا الزام اور ان کے اوپر غلطیں پائیار کیا ان میں کوئی فرق لگ رہا ہے سب نہیں بڑا مت مانیے گا جیسے موڈی جی کے کچھ لوگ پترکار ان کے بھکت ہوتے ہیں کچھ وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں وہی وجہ تقریباً یہاں بھی ہوتا ہے سادوں لوگوں کے ساتھ نہیں کچھ تو بڑے اچھے لوگ بھی ہیں آج تک میں تو اپنا بتاتا ہوں کہ بچھلے دس سالوں میں کوئی پترکار نے ہم سے کبھی امید بھی نہیں رکھی ہے ایک روپے کی نہ آج تک میں نے کسی کو ایک روپے بھنے ہیں یہاں کے پترکار بھی اچھے لیکن خریدنے کی کوشش جاری رہتی ہے اب آئیے کہ بھائیہ وہ سب کس کا پرائیویزیشن کر دیتے ہیں تو یہاں پر کیا چھوڑا ہے وہ بتا دیجئے کیا چھوڑا ہے کچڑا سے لے کر کے ہاں electricity تک کچڑا سے لے کر electricity تک سب کر دیا کچڑا کا اٹھانے کا crystal کو دی دیا جا کے معلوم کیجئے کہ crystal کا مالک کون ہے میں تاتھے بولوں گا نہیں crystal کا مالک کون ہے آپ جا کے پتا کیجئے کون آدمی ہے کس کو ملا ہے اس کا اس کا contact کس کے پاس ہے اس کو private کر دیا hospital کو private کر دیا اور یہاں پر ہمارا mcdcl تھا اس کا بھوڑا آپ کو پتا ہے کہ website کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ torrent company ncp کو بھار بھار کر کے کیا دیتی ہے donation دیتی ہے ان کو دیتی ہے جا کر کے دیکھ لیجئے اور یہ اپنے فائدہ کے لئے لائے اور کہتے ہیں نشید compound میں جا کے بھائی آپ لوگ کہتے ہو اس مطلبہ اپنے آدمی کو اپنے آدمی کو کیا میں آپ کا اپنا نہیں ہوں کیا میں آپ اپنا نہیں ہوں خدا کے قسم تم کو یہاں مہمرا کے لوگوں نے پندرہ سال اپنا سمجھا پندرہ میں گھر کا جو اپنے بچے کے لئے سوچتا ہے کہ ایک کار کا اور اس کی ڈیلرشپ مل جائے اور اپنے گھر کے بچوں کے لئے جس کو اپنا سمجھا تو اس کو نشا کار بھی بناتے ہو یہ کون اپنا پن ہے ہم کو سمجھا دو آج یہ اپنا پن ہے تمہاری یہ اپنا پن ہے اس اپنا پن پر تم کو دیا جائے گا ہم نے تم کو اپنا سمجھا تھا تم نے کبھی ہمیں اپنا نہیں سمجھا تم نے ہم کو ہمیشہ شکار بنایا ہم کو ووٹ بین سمجھا تم نے طورنٹ لا کر دیا یہاں جو غریب چند پریشان ہے طورنٹ کر کے اب ہم تم سے خیرہ بات اور گھن پائی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے کوشش میں باقی تم آ جاؤ اگر سطح میں تو سمجھ نہ کہ تمہاری مقدر ہے اللہ نے تم کو بنا کے بھیجا ہوگا ٹھیک ہے اور ہماری عمال ایسے ہوں گے ورنہ ہم تو اپنی پوری کوشش لگا دیں گے انشاء اللہ کہ تم کو کوئی ورک نہ دے ویسے آدمی کو بھوٹ دے جو آپ کے گھر میں یہاں رہے کر کے آپ کو نشہ کا عدی بناتے ہو ویسے آدمی کو بھوٹ دی نا آپ سوچ لو جس نشہ کو ختم کر لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ سلام جب شروع میں قدم اٹھا تھا وہ نشہ تم یہاں لارہے ہو اگر تم نہیں بھی لائے تھے تو بند کرنے کی کوشش تمہاری جمہداری بات کرنے کے لئے میں بہت کچھ ہے اتنا ہی نہیں ہے آپ اپنے گھر کے بچیوں کا سونا کریں گے کہا جب کچھ عورتیں جاتی ہیں بیچاری مجھبور ہو کر کسی وجہ سے آپ سے حرف لینے کے لئے پھر ان کا exploitation ہوتا ہے میں بہت دن سے تُنتا تھا لیکن آج سے دو دن پہلے دو دن پہنے گئے ایک صاحب نے کہا ایسی سی بات ہے لڑکی کا یہ مسئلہ ہے وہ کہتی ہے بہت سے لوگوں کا نام بتائیں وہ ہے وہ ہے وہ بہت ایک لڑکی نے مجھ سے ڈائریکٹ بات ہوئی میں سے سی رہ پھون پہ بات ہوئی اس نے کہا ان سے ہی گھر یہ پھون پہ ہوا اور کہا کہ حضرت یہ سمجھ دی جی کہ میں ایسے سے جاگی کی خلا جگہ اور یہ لوگوں نے پھر مجھے یہاں پر بھولانے اور ان سب جی کوشش کی اور میں نے کہا کہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں اور جس طریقے سے میں ہوں بہت سارے لوگ اور بھی لڑکیاں پھر چکی ہیں لیکن میں کسی پر ازدام لگانے والا نہیں ہوں جب تک اس کا کوئی ہمارے پاس پکا ثبوت نہ ہو لیکن ایسی خبر آ رہی ہیں ہم ایسے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں ہم اپنی بات ختم کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اپنے جذبات کو رکھنے کا پورا حق ہے اور ہم نے آپ وقت ہوتا ہے تو ہمارا جو آیا ہوا مان تھا یعنی جس کو کہتے ہے کہ ساروٹر ہاؤس اس کو روپ دیا آئے اور نشے میں ڈال دیا یہ نہیں چلے گا نہیں چلے نہیں چلے اب نہیں تو کبھی نہیں آئے گمرا کے لوگو تم آدی ہو گئے ہو گھر پر نشان لگانے کے جب گھری نے ہماری گھری نہیں بدلی ہم نے آدمی بدل دیا یعنی وقت نہیں بدل یعنی ہمارا وقت نہیں اچھے دن نہیں آئے ہمارے ہم نے وہ آدمی بدل دیا ہے جانا 20 تاریخ کو اور جا کر کے دو نمبر کا بٹن جہاں ہے وہ نہیں جا کر کے لگانا ہم جس کے بعد بات کریں نہیں آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ جواب دیجئے آپ دوسری کونفرنس کب لے رہے آپ سے ہمارے سوال یہ سوال ہے انشاءاللہ ہم جیسے ہی الیکشن ختم ہوگا ہم آپ سے جواب سوال نہیں الیکشن ختم ہوگا سے نہیں ابھی کے بھی ہمارے سوال بھلکن دیں گے بھلکن دیں گے بھلکن دیں گے آپ نہیں لیجئے ہم آپ جلدی وقت نگال کے دیں گے آج جوال آپ کو آج 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 ایک سوال جواب ایک آج 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 گانڈ دوری آپ کو ہم پوری اجازت دیں گے پوری اجازت دیں گے پوری اجازت دیں گے کوچھیں ایک سوال کوچھیں یہ آپ پارٹی سے جودے ہوئے آپ پارٹی نے جو ہے آوٹ ساپ کو سمطن کیا تو آج آپ یہاں پر چیزے ہوئے ہاں یہ اس کا جواب چاہیے میرے ان سے جھنجھٹ سنجھے سنگھ سے تقریباً دیر سال سے چل رہے تھے اور میں نے پارٹی چھوڑ دیا ہے ان کو ساپ دیا ہے اس نے زیادہ نہ کچھ ریزیگنیشن ساپ چکا ہوں ان کے علاق امان تک ہو چکا ہوں میں ایسا نہیں ہوں کہ ان کے خلاف پہلے نہیں بولا ہوں پارٹی کے اندر آج آٹھ مہینے سے بولتا ہوں یہ لکشن سے مت جوڑیے گا اس کو میں ریزیگنیشن گے چکا ہوں یہاں اعلان کر رہا ہوں آپ کو کہ میں آبار بھی پارٹی جس سوچ سے نگلی تھی وہ سوچ ان کے اندر جب باقی نہیں رہی ہم کوئی بھکت عرمیند کے جلی والکے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ہم ریزیگنیشن دے چکے ہیں آگے کچھ پوچھنا ہے کچھیں ہم کچھ پوچھے آپ کو دیں گے ٹائم ہم آپ کو ٹائم موسیقی موسیقی